بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو اگر بات کی جائے بزرگوں کی تو ہمارے بزرگوں میں آج بھی چند بزرگ ایسے ہیں جو گھر میں دیسی ٹوٹکے بتاتے ہیں اور ان کے بتلائے ہوئے دیسی ٹوٹکے جو کام کرتے ہیں وہ آج کی میڈیکل سائنس نہیں کر سکتی آج ہم آپ کے ساتھ ایک دیسی ٹوٹکا شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے استعمال کے بہت سے فوائد ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حلدی والے دودھ کے حیران کن فوائد کیا ہیں اور آپ نے حلدی والا دودھ کیسے تیار کرنا ہے یاد رہے کہ حلدی والے دودھ میں اگر مقدار کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس دودھ کے برانے کا طریقہ بھی جان لیا جائے یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا حلدی والا دودھ آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ اور وقت کیا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے مل دی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو آج کر ایک مقولہ مشہور ہے کہ سب کچھ گوگل سے نہیں ملتا کبھی کبار بزرگوں کے پاس بھی بیٹھا کرو اور یاد رہے کہ اس مقولے میں بہت بڑی حقیقت موجود ہے آج کا نوجوان ہر چیز کی تلاش گوگل ہی سے کرنا چاہتا ہے آج کے نوجوان کے چوبیس گھنٹے انٹرنیٹ اور موبائل اور کمپیوٹر میں سرف ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی کا ہی سہارہ لیا جا رہا ہے یاد رہے کہ وہ باتیں جو بزرگوں سے مل سکتی ہیں وہ گوگل قطعا نہیں بتا سکتا اگرچہ قرآن و حدیث کا زخیرہ بھی گوگل پر موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو فائدہ بزرگان دین کی محفل سے ہوتا ہے وہ گوگل کی سرچ اور اس کے سہارے سے نہیں مل سکتا البتہ ہم بات کر رہے تھے حلدی ملادود استعمال کرنے کی یاد رہے کہ حلدی ادرک کی خاندان کا ایک پودا ہے جو کہ جنوب مشرقی ہندوستان کا مقامی پودا ہے اس کا اصلی رنگ قدرتی زردی مائل ہوتا ہے اس کی خوبی اپنے اندر سموئی ہوئے اس کا استعمال سوزش کم کرنے والی عدویات کے طور پر بھی ہوتا ہے حلدی میں ایک جز کرکومن بہت اہم ہے یہ بہت سی اقسام کے کینسر روکنے میں مددگار ہے یاد رہے کہ حلدی کے بے شمار فوائد ہیں جو ہم آپ کے ساتھ کسی دوسری ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن آج ہم حلدی والے دودھ کی بات کریں گے دوستو یاد رہے کہ حلدی کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے اس کو کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال بیرونی طور پر بھی کیا جاتا ہے لیکن آج ہم حلدی کے جس استعمال کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حلدی کو دودھ میں ملا کر استعمال کرنا یاد رہے کہ ہر چیز اس وقت فائدہ دیتی ہے جب اس کی مناسب مقدار لی جائے اس لیے آگے چل کر ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو حلدی والے دودھ کے فوائد بتاتے ہیں دوستو یاد رہے کہ یہ حلدی والا دودھ جسم کے لیے جادوی اثر رکھتا ہے اور اگر اسے روزانہ پینا عادت بنا لیا جائے تو جسمانی مدافعتی نظام مضبوط زہریل مواد کے اخراج اور دیگر مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے اس کے حیران کن فوائد ملاحظہ فرمائیں یہ فوائد ایسے ہیں کہ شاید ہی آپ نے پہلے ان کے بارے میں سنا ہوگا اور ان فوائد کو جاننے کے بعد آپ افسوس کریں گے کہ پہلے آپ ان فوائد سے باخبر کیوں نہ تھے دوستو حلدی کے بارے میں سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جگر کے لیے فائدے مند مسالہ ہے یہ جسم کے اندر صفائی کا کام کرتا ہے جبکہ جگر میں فیٹی ایسٹس کے اجتماع کی روک تھام کرتا ہے حلدی ملادود جگر کی غزہ اور کیمیکل پروسس کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے جبکہ ایسے مواد کو جسم سے خارج کرتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی جس سے جسم زہریل مواد سے بچتا ہے دوستو یاد رہے کہ ہر ثقافت کے اپنے مسالے اور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو غزائی اعتبار سے کسی پاور ہاؤس سے کم نہیں ہوتے انہی مسالوں میں سے ایک حلدی بھی ہے پاکستان بھر میں اسے عام استعمال کیا جاتا ہے یہ کھانے کا رنگ اور ذائقہ ہی بہتر نہیں کرتی بلکہ جراسیم کش ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط انٹی آکسیڈنٹ مسالہ بھی ہے دوستو یاد رہے کہ حلدی ملادود نہ صرف میٹابولزم کی رفتار بڑھاتا ہے بلکہ یہ چربی کو حضم کرنے کا عمل بھی تیز کرتا ہے اس مشروب کو پینہ عادت بنا لینا جسم میں چربی کے اجتماع کو روکتا ہے جس سے تون سے نجات ملتی ہے یہ دود دل کو سہت مند بناتا ہے حلدی ایسے مواد کو جسم میں خارج ہونے سے روکنے میں مدد دیتی ہے جو ورم اور خون کی شریانوں سے جڑے امراض کا باعث بنتا ہے ہر رات حلدی ملادود پینہ امراض قلب میں مبتلا ہونے کا خطرہ کم کرتا ہے یہ دود دماغ کے لیے بھی بہترین ہے ماہرین کہتے ہیں کہ حلدی ملادود پینہ دماغ میں ایسے جز کی سطح کو بڑھاتا ہے جو الزائمر اور دماغی تنزلی کا باعث بننے والے دیگر امراض سے بچانے میں مدد دیتا ہے ماہرین کے مطابق حلدی کا بنیادی جز کے کومین ہوتا ہے جو کہ ورم کچھ خصوصیات رکھتا ہے جس کی وجہ سے عام ورم کے لیے اس کا علاج ہوتا ہے جبکہ جوڑوں کے امراض اور دیگر مسائل سے تحفظ ملتا ہے سونے سے قبل ایک گلاس اس مشروب کا پینہ ایسے انزائم کو بلوک کرتا ہے جو جسمانی ورم کا باعث بنتے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ اس مشروب کو پینے سے جسم کی انٹی بائیوٹک صلاحیت بہتر ہوتی ہے جو کہ بیکٹیریا اور وائرسز سے لڑتے ہیں جس سے موسمی نزلہ زکام اور گلے کی خراش کے علاج میں مدد ملتی ہے اسی طرح ماہرین کے مطابق اس مشروب کا استعمال نیند کے میار کو بہتر بنا سکتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ دودھ میں حلدی ملا کر پینہ بے خوابی کی شکایت کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ یہ مشروب ذہنی بے چینی بھی کم کرتا ہے جس سے نیند کا میار بھی بہتر ہوتا ہے اسی طرح سے یہ دودھ استعمال کرنے سے کینسر سے لڑنے کی طاقت بڑھتی ہے حلدی میں ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق حلدی جسم کے اندر تقصیدی تناؤں کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے جو کہ کینسر جیسے خطرناک امراض کی وجہ بنتا ہے یہ صرف کینسر کی روک تھام ہی نہیں کرتا بلکہ اس سے لڑنے والا مسالہ بھی ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ حلدی کا استعمال کینسر زدہ خلیات کا خاتمہ کر کے رسولی کو بڑھنے سے روکتا ہے اسی طرح سے حلدی میں موجود انٹی آکسیڈنٹس دفاعی خلیات جیسے ٹی سیلز بی سیلز اور دیگر کو متحرک کرتے ہیں جس سے جسمانی مدافعی نظام زیادہ مضبوط ہو کر بیرونی جراسیموں پر حملہ آور ہوتا ہے ماہرین کے مطابق حلدی ہڈیوں کا حجم گھٹنے کی روک تھام کرتی ہے جبکہ کیلشیم سے بھرپور دودھ میں آدھا چائے کا چمچ حلدی کو ملانا حلدیوں کی مضبوطی کے لیے مؤثر مشروب ثابت ہوتا ہے حلدی میں شامل اجزاء بلڈ گلوکوز لیول کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں جس سے زیابیتس کے مریضوں کو مختلف پیچیدگیوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آسان اور سستے سے نسخے کے کس قدر فوائد ہیں لیکن ہم ان سے نواقف ہونے کی وجہ سے اس نسخے کا استعمال نہیں کرتے دوستو کیا آپ حلدی ملے دودھ کے استعمال کے ان فوائد کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے آپ نے کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتانا ہے چلیے اب آپ کو حلدی والا دودھ تیار کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں یاد رہے کہ حلدی والا دودھ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس میں جس بات کا خیال لکھنا ضروری ہے وہ ہے حلدی کی مقدار اگر آپ ایک گلاس دودھ میں ایک کھانے کا چمچ حلدی شامل کر لیں گے تو دودھ کو نہ صرف پینہ مشکل ہو جائے گا بلکہ اس کو پینہ آپ کو بجائے فائدے کے نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ حلدی کی یہ مقدار بہت زیادہ ہے اس دودھ کو تیار کرنے کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک گلاس دودھ کسی پتیلی میں لینا ہے اور اس میں صرف دو چھٹکی حلدی شامل کرنی ہے اور پھر اس کو عبال لینا ہے جیسے ہی اس کو ایک یا دو عبال آئیں تو اس کو چولے سے اتار لیں اور نیم گرم ہونے پر استعمال کر لیں اگر آپ اس کا استعمال اچھی نیند کیلئے کر رہے ہیں تو سونے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے اس کا استعمال کریں اور ویسے بھی مناسب یہی ہے کہ سونے سے فوری پہلے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس دودھ کا استعمال سونے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے کرنا چاہیے دوستو اس دودھ کو خود بھی استعمال کریں اس کے فوائد سے مستفید ہوں اور اس قیمتی ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود مت رکھیں بلکہ اپنی فیملی اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان حیران کن فوائد کے بارے میں جان سکیں اور اس حلدی ملے دودھ کا استعمال کر کے یہ فائدے حاصل کر سکیں دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ